نمسکار دوستوں میں دیو سانند آج آپ کے لیے آج ہوں سامنے پاور ایرگل سر لے کر دوستوں آج ہم بات کریں گے گرامیڑ کاس کی یوزناؤں کے بارے میں یہ یوزناؤں ہے ستنٹر تا کے پہلے سے ستنٹر تا کے بعد تک ہی جاری رہی ہے وہ آج بھی جاری ہے ہمارا دیس چونکہ کسی پردھان دیس ہے اس لیے گرامیڑ جیون کا سوہار ہونا بلکل جریجی ہے تو آئیے دوستوں آج ہم بات کرتے ہیں دورل ڈیبلیمنٹ پروگرام کے پارٹ ون پری انڈیپینڈنس پروگرام حتات ستنٹر تا کے پہلے گرامیڑ وکاس کے لیے کی گئے کارکرم دوستوں یہ کارکرم بوون بوون طریقوں سے چلائے جا رہے تھے اور جس میں گرامیڑ وکاس کا اتھان بہت ہی ماتفون تھا اسے اجنا میں بہت سے دور درسی وکتیوں نے جو دیس کا حد چاہتے تھے بھارت کا وکاس چاہتے تھے انہوں نے اپنے اپنے طریقے سے گرامیڑ اتھان کا کارکرم میں سہیوگ کیا تو آئیے دوستوں اسی طرح میں ہم بات کرتے ہیں آئیڈیل ویلیس سر پروڈیکٹ آدرس گرام یوجنہ یہاں 1903 میں سر ڈینیل ہیمیلٹن دورہ چلائے گئے تھی اسی یوجنہ کا پورا مین جو دیس تھا وہ تھا گاؤں کا پورا وکاس سہ کارٹا کے مادن سے مطلب آپس میں ہی سہیوگ کر کے ہم گاؤں کا پورا وکاس کر سکتے تھے اسی کرم میں دوسری یوجنہ تھی سری نکیتن یوجنہ 2020 میں روینہ ٹائگورڈ دورہ چلائے گئی سری نکیتن ایک استان کا نام تھا سوری نام ہے جو ویشٹ بنگال میں کلکتہ سے سو پیمٹر دور اسی یوجنہ کا جو دیس تھا وہ تھا ایجوگیشن لیول کو بڑھانا سہ کارٹا کو بڑھانا موٹیویشن ان کو بڑھا کر لوگوں پہ ایک ایسی پرینہ پردان کرنا کہ وہاں ہے نئے انویویشن کریں تطہم کندر لیڈرشپ کی بھاونہ بھی جا گئے یہاں یوجنہ کی خاص آدمیوں کے لیے نہیں باکہ ہر وقتی کے لیے ہی تھی گھرگاو پروجیکٹ یہاں تیسرے نمبر پہ آتا ہے جو نیش سو بیس میں ایفل برائنی دورہ چلائے گیا تھا فرسٹ پروجیکٹ رنڈ بائی گورنمنٹ انڈر سوپرمیزن آف ایفل برائنی ایفل برائنی ایک سرکاری ادکاری تھے انگریز سرکار دورہ یہ ہے ان کی سوپرمیزن میں چلائے گیا اس کا بھی مین ادیس تھا ادھکت پادن سوچت بھارت بومن ایجوکیشن ہیلڈ ڈیولیمنٹ اور بھی پروگرام تھے اسی کرم میں دوستوں سیوہ گرام یوجنہ لانچ ہوئی جو مہاتمہ گاندی دورہ مہاتمہ گاندی جی کے دوارا ویسے ہم لوگ اسے سیوہ گرام ہی جانتے ہیں لیکن اسے ہم ادھک نام سے بھی گاندی کارسٹکٹیو پروگرام کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس میں جو مین پروگرام تھوڑا ڈیفرینٹ تھا اس میں گاندی جی نے دیشی کپڑوں کے اپیوگ کٹی جو ادیوگ تھے گھر کے ادیوگوں نے بڑھاوا دینا ہیلتھ کو سواست کرنا بومینڈ ڈیفلیمنٹ کلین ویلیج یوزنا مطبع پہلی بار کسی گرامیڈ ویڈی ویقاس میں صفائی کا چرچہ ہوئی اسی صفائی کے چرچے سے برطمان میں دوڑ رہی سوچ بھارت نیسن یوزنا اس پرانے پروڈیکٹ سے پریریت تھی دوستوں آنگے ہیں ماں فینڈم پروڈیکٹ انیس سو اٹھائیس میں ڈاکٹر سپنسر ہیج دوارہ چلائی گئی یہ پروگرام ڈاکٹر سپنسر ہیج نے ینگ مین کرسچین ایسیسیسین اور یونین آف کرسچین چرچ کی مدد سے ساؤتھ میں مارتھینڈم نامہ گاؤں میں جو تروینڈم میں ہیں چلائی ان کا مین ادیس تھوڑا ڈیفرینٹ تھا یہ تھا کہ سوچیلوی ڈبلیمنٹ مینٹل ڈبلیمنٹ فیجیکل سوشل ڈبلیمنٹ اینڈ اگنومیڈ ڈبلیمنٹ سو آبید دوستوں سوڑی سارے ڈبلیمنٹ تب ہی ہوں گے جب ہم بیسک اس طرح سے کام کریں گے تو مین جو کومن ادیس تھا ان کا جو ان پروڈیکٹ تھے سبھی کا ایک ہیجیے ساتھا اسی کرم ایک پروڈیکٹ تھا ہندین ویلیش سرویس جو 1945 میں ڈبلیو ایچ پرسر دوارا چلائے گئی کومن ڈبلیمنٹ تھا اس کا بھی بٹ لانچ فرسٹ لانچ ان ایلیگر بٹ نو سکسسفل پروڈرام دوستوں یہ ایجیے سکسسفل نہیں رہی کیونکہ جو ڈبلیو ایچ رسط سرکاری ورکر تھے اور جن کا ٹرانسپر ہوگے تو یہ پروڈیکٹ بیچ میں ہی چھوٹ گیا ہے اسی کرم ایفر ایپلیو ایپلیمنٹ پروڈیکٹ تھی 1946 میں ستانترتا کے پہلے جو مادراز گورنمنٹ تھی اس کا دوارا چلائے پہلی بڑی یوزنہ تھی جس کا میرے عددس کو فٹکر لائف ڈبلیمنٹ نہیں جبکہ فلی لائف ڈبلیمنٹ تھا گرامیڑ جیون کا تو دوستوں آج آپ کے لئے پارٹ 1 میں تنا ہی کل میں پھر حاضر ہوں گا پارٹ 2 کے ساتھ یہ ڈیٹر آپ کو آنگے کام آئے گا دوستوں تو پلیس سبسکرائب کیجئے میرا چینل اور اوکے تھنڈوات کود نائٹ